جنرل صاحب سے دوبارہ آپ کی چیٹ کرواتے ہیں جنرل صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو شمالی وزیرستان ہے جو ٹرائیبل ایریا ہے وہاں کے لوگ دھیمے ہیں پکے مسلمان ہیں اور بڑے محب وطن ہیں ان کے اندر سے جو شراطی اور ٹیرزم کا انصر ہے وہ کس ظالم نے بیج بوایا اور وہ کہاں سے ہیں یہ ہمارے بندے نہیں ہیں جنرل صاحب آپ بتا رہے تھے ذرا مقصر صاحب بتا دیجئے پھر ہم آپ کو آپ کا شوق جو ہے بھاڑوں والا وہ اس سے بارے میں پوچھیں گے فاتہ ایریاز کے لوگوں کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی ملنسار مہمان نواز اور قدار قسم کے لوگ ہیں اور بڑا دوستی کرتے ہیں آپ کے پاس جائیں تو آپ کے لیے چرگہ اور اس طرح کی چیزیں فوراں بنا کے لے آتے ہیں جب ہم جیب میں جاتے تھے تو بچے چھوٹے بچے آپ کو سلوٹ کرتے تھے اور بہت خوشی محسوس ہوتی تھی لیکن وقت کے ساتھ کچھ لوگ ایسے یہ کس نے ظلم ڈھایا کہ ہمارے اندر چھوڑ دیئے گئے ہیں ہمارے اپنے نہیں ہیں ہاں بالکل یہ ایکشلی ایک روس دی بورڈر سارا مسئلہ چل رہا ہے جو کہ ایک پروکسی وار لڑی جا رہی ہے اس میں ظاہر ہے کچھ لوگ ہمارے جو بورڈر بیس بدل میں آکے ان کو برگلا کے اور ان کو ایسی اس طرف لگا دیا ہے برین واش کر دیا ہے برین واش کر دیا تو وہ ابھی تو ماشاءاللہ بہت حالات میں کر ہوگی ہیں ہم نے کنٹرول کر لیا ہے اور وہ جو سیڈ ہے اس کو ڈسٹرائی کر دیا ہم نے بالکل پاکستان میں تو تقریباً ڈسٹرائی ہوگی ہے ہم نے کل بھی بیان دیا ہے کہ جی وہاں پر رٹ قائم نہیں ہے وہاں کے لوگ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ایفرٹ کو تیز کریں ادھر دھیان کرو ہماری طرف دھیان نہ کرو ان کو اپنی ایفرٹ تیز کرنی چاہیے اور ان کو اپنے کنٹرول میں لانے انشاءاللہ وہ تباہ و برباد ہوں گے اور یہ ملک قائم رہنے کے لیے جنرس صاحب بنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت اکے جنرس صاحب آپ کے شوق کی ہیں آپ کی ہوبیز کی ہیں ٹاپ لیول کا سپورٹس میں بتا دیجئے اور پھر آپ موسیقی کبھی آپ سے کوشش کریں گے کہ آپ کے اندر جو چھپا ہوا رفی ہے وہ نکالا جائے تو آپ کی جو ہوبیز میں سپورٹس میں بتائیے گا کالیج لیول میں تو میں دیکھیں اتھلیٹکس میرا بہت پسندیدہ شوق تھا میں لانگ ڈسٹنس رننگ میڈل ڈسٹنس رننگ آٹھ سو میٹر پندرہ سو میٹر اور میریتن ریسز بھاگتا تھا اور باسکٹ بول میں میں اپنی کالیج ٹیم کا کیپٹن تھا جو میڈکل کالیج کی ٹیم جن سب وہ جیولن تھو اور بوری ریس والا بھی اور کالی ریول پہ سلو سائیکل وہ بھی شوچوبر کے طور پہ تھری لیکڈ ریس اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھی وہ ہرڈر ریس لیکن جن میں مسیرس تھا وہ یہ میڈل ڈسٹنس رننگ تھی تو جب فوج میں گیا تو ظاہر اس میں اثلیٹکس تو اب میں اس لیول کی نہیں کر سکتا تھا جی جی لیکن میرا شوک ایک ہائیکنگ تھا تو اس کو میں نے پریکٹیکل اس طرح کیا کہ وہاں پر آرمی سکول آف ماؤنٹن وارفیر فیزیکل ٹریننگ سے میں نے ماؤنٹریننگ کورس کیا جس میری سیکنڈ پوزیشن آجا ماشاءاللہ اور پھر اس کے بعد میرا یہ شوک اتنا بڑا کہ میں نانگا پربت ایکسپیڈیشن پہ سفیس ایکسپیڈیشن انتصاد گیا پھر براڈ پیک میں گیا جرمن ایکسپیڈیشن کے ساتھ اچھا اور میں نے کافی اس میں مہارز حاصل کر لی اور میرے لیے یہ بڑا میرے ساتھ کنل جبار بھٹی جو بھی ایوریس پر کلائمگ کر گیا ہے پاکستانی وہ میرے میرے ساتھ ہم دونوں کٹھے کلائمگ کرتے رہے ہیں اچھا براڈ پیک پر تو وہ ان کے ساتھ جیسا آپ ساتھنا صحیح گل کرو کدھر ہیلی کاؤپٹر دیتے نہیں تو انہوں توڑے جونئر اتار دیتے سن تو سی اگے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں دی لیکن یہ میرا شوق تھا تو پھر اس شوق کو میری فوج نے بڑا استعمال کیا جب یہ سیچن کا مسئلہ آیا تو انہوں نے مجھے سیلیکٹ کر لیا ہائی آلٹیچوٹ میڈیکل ریسرچ کے لیے تو اس میں پھر میں نے اور ہمارے جنرل اسلم ریٹائر ہوئے تھے فیزیولوجی کے ہمارے پروفیسر تھے وہ ان کے ساتھ ہم نے ملکے ہائی آلٹیچوٹ میڈیکل ریسرچ سیل بنایا اس میں ہم نے پھر تین ریسرچ پروجیکٹس کیے سیچن میں جا کے مختلف پیکس پہ جا کے اپنے جوانوں کو بتایا کہ کیسے ان حالات کو لڑنا ہے ہائی آلٹیچوٹ کے ایفیکٹس کو اور سردی کے جو ایفیکٹس ہیں اور اس کے بعد ہمارے یہ تین چار سال کی میند کے بعد بڑے حالات سیٹ ہو گیا اور ہمارے ٹروس بہت کمفٹیبل ہو گیا اور ابھی ایک ملکے واحد ہم ہیں جنہوں نے ہم نے وہاں جو بوٹیاں تھی ہائی آلٹیچوٹ ہربلز ان کی ریسرچ کی ان کو ہم لے کر آیا وہ نعمت ہے سر ان کے ایکسٹیکٹس ٹکالے آغا خان یونیورسٹی بھیجا اور انہوں کے اوپر بھی ہم نے پیپر ہمارے پبلش ہوئے جس میں ان کے ایفیکٹس دیکھے کہ کس طرح یہ بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں اور کس طرح یہ آپ کے جو اللہ پاک نے نیچرل جو نباتات ہے جو جڑی بوٹیاں ہیں اس میں علاج رکھ دیا ہے ہاں ان میں علاج بلکل تھا تو یہ بڑا ایک میرے لیے جو سب وہ کہتے ہیں کہ اوٹ کے لیے چڑھنا بھی مشکل اترنا بھی مشکل یہ جو آپ پیک سر کرتے رہے اس میں اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہے اترنا سر یا اترنے کے لیے کوئی فارمولا دوسرا ہے نہیں اترنے کے لیے فارمولا دوسرا ہے کیونکہ اس میں آپ کے گھٹنے بہت مضبوط ہونے چاہیے اور آپ جاتے ہوئے دل مضبوط ہونے چاہیے آپ کو ایکشلی ہائیڈ نظر نہیں آتی آپ کے سامنے نظر ہوتی ہے نیچے جاتے ہوئے آپ کو نیچے دلان ساری نظر آتی ہے کہ کتنی ڈیپٹھ ہے نیچے ڈیسینڈنگ ڈیفیکلٹ ڈیسینڈنگ ڈیفیکلٹ اس کے لیے آپ کو کیئر فول بھی ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا وزن گریوٹی کے ساتھ لیکن آپ کے سر آپ اسی وہی جو آپ کے ایس او پیز ہیں اسی ساب سے واپس آتے ہیں ہاں اسی ساب سے ایکشلی ہمارے جب ہائے ہائے آرٹیچوٹ پہ جاتے ہیں تو فکس ٹروپس کلائمگ ٹھیک ہے وہ فکس ٹروپ اسی وہی روڈ بن جاتا ہے آپ کا اترتے ہوئے بھی آپ کیرہ بینر کے ساتھ وہی موٹر ویز کرتے ہیں اور بلکل اپنا آپ سٹائل کے ساتھ اپنی ایک ٹکنیک کے ساتھ اترنا پڑتا ہے اچھا جنر صاحب موسیقی گایا موسیقی کے میں نہیں گایا نہیں میں نے لیکن سنا سنا بہت زیادہ ہے شوک کس کا ہے زیادہ در تو میرے جو شروع میں جب ینگر تھا تو پھر تو مجھے انگلیس سانگز زیادہ پسند تھے اس میں اندر پرانے زمانے جتنے بھی سنگر سے بیٹل سے لے کے آگے بی جیز اور یہ بڑا گروپ مشہور ہوتے تھے پھر بعد میں ظاہر ہے یہ اردو کی غزلیں وغیرہ یہ سارے فتح علی خان اور یہ لوگ بھی پڑھے حبیب ولی محمد کو سنا تھے حبیب ولی محمد بہت کمال کمال کا غزل اور ان کے ہارمونیم جو تھا بڑا مشہور وہ بلکل ہم سنا کرتے تھے اور ٹی وی اس زمانے میں جو بھی بلیک اینڈ رائیڈ بھی ہوتا تھا وہ بھی ہم دیکھا تھے کوئی آکھے سوکھے گیا بھی جنرل صاحب کی نہیں شوق ہی نہیں گانے کا شوق نہیں ہے جنرل صاحب یہ بتائیں کہ اتفاق میں اتفاق سے آئے یا کون لے کے آیا شوق لے کے آیا میرک لے کے آئی یا میہ سیبان کا شوق تھا کہ ہمارے پاس بلگی ایڈیر بھی ہو گیا میجر بھی ہو گیا تو ایک جنرل صاحب کو بھی لائے جائے how do you feel it sir اس میں ایکشلی میں جو میری جو لاسٹ پوائنٹمنٹ ہی میں واہ میڈیکل کالج کا پرنسپل تھا تین سال میں وہاں پر میں نے پرنسپل شپ کی تو وہاں سے جب میں در لاہور سیٹل ہوا اپنے گھر میں تو تین چار مینے تو ایسے ہی گزار دیے تو پھر میں نے ایسے ہی سوچا ریہیبیٹیشن میں تو ان کا کوئی اشتہار آیا تھا اس میں اس اخبار میں تو میری نظر سے نہیں گزرا تھا میرے کسی دوست نے ویٹس اپ پر میسج کیا تو میں نے ایسے ہی اپلائے کر دیا یہ جوید صاحب اس میں سینٹر میں تھے اچھے اچھے جتنے ہی ہمارے ڈاکٹرز ہیں یہاں کے ہائی لیول پروفیسرز لیول کے وہ انٹریو میں شامل تھے تو بہارال ایک دن انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو سلیٹ کیا اچھا جنر صاحب یہ بڑا دلچسپ بات ہے کہ چیف ایگزیکٹیو یا چیرمن صاحب تو بورڈ میں تھے جو پاکی بورڈ جو میمبران تھے وہ وہی ہیں جو آج آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں لیکن وہ ایک اچھا ٹیم ورک ان کے ساتھ ڈیویلپ ہو جاتا ہے جب آپ آ جاتے ہیں تو ادھر کوئی اس طرح کا وہ نہیں آپ کے جس طرح سی ایم ایچ میں یا فوج میں کمانڈ ہوتی ہے یہ ایک قسم کا ٹیم ورک ہوتا ہے آپ نے ٹیم کو ساتھ لکھ چلنا ہوتا ہے تو وہ بالکل آج میرے ساتھی ہیں وہ پروفیشنل چیزیں میں پروفیشنل ہیں اور بہت اپنا امدہ کام کر رہے ہیں سر آپ کو تو ایسے ہی ہوا نا کہ جیسے ایک فوجی جوان کو جیورین کمیشن آفسر ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے وہ ہی ہوا نا تو بس اس ہاؤسپیٹل میں آکے مجھے انہوں نے کہا آپ ایک دفعہ وزٹ کر لیں ہاؤسپیٹل کو مجھے میرے ہاؤسپیٹل مینجر ہیں ڈاکٹر زیشان وہ لے گئے اور پورے اچوڈیز جتنے بھی ہیں ان سے ملاقات کرائی تو مجھے سب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑے پروفیشنل ہیں لوگ اور دپارٹمنٹس بڑی زبردست قسم کی اسٹیبلش ہوئی ہیں جی جی اس ملکہ آپ سے لیں کہ کارڈک سرجری یہاں ہو رہی ہے ڈلڈ کارڈک سرجری پیٹس کارڈک سرجری ہو رہی ہے یہاں پر پرمنالوجی دپارٹمنٹ گیسٹرینٹرولوجی دپارٹمنٹ گائنیکالوجی دپارٹمنٹ آئی دپارٹمنٹ ہمارے بڑے ٹاپ جن صاحب گائنیکالوجی پہ آپ سے بات کرنی ضروری سمیتا ہوں کیا ظلم ہو رہا ہے ام نوٹ ٹاکنگ باؤٹ دس اونلی ہسپیٹل چپے چپے پہ جو گلیوں میں کھلے ہوئے کلینک ہیں جو چپے چپے میں جو گلیوں میں جو کلینک کھلے ہوئے جو میں تو ان کو مذبہ خانہ کہتا ہوں سلوٹر ہاؤس کہتا ہوں یہ ایک وہ پہلے اب بھی 98% ہماری عبادی گاؤں میں ہے سر وہاں کونسی سیزیرین ہے وہاں تو ایک بیچاری اب الہوی سٹائل آگیا ہے پڑی رکھی عورت آکے وہیں بچے جنم ہوتے ہیں وہیں سے پھر پروفیسر بنتے ہیں یہ کہاں سے سیزیرین کا ورڈ کہاں سے ہمارے اندر زہر سرائد کر گیا بتائیے یہ ظلم کیوں ہے اور اس پہ کیسے قبو پایا جا سکتا ہے ایکچولی سیزیرین کا یہ بالکل سائنٹیفک ایک آپریشن ہے جب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نارمل ضرورت جب ضرورت ہو کہ نارمل ڈیلیوری میں مشکلات آ رہی ہوں بچہ ڈیسٹریس میں جا رہا ہو یا اور کمپلیکیشنز ہوں جس طرح ان کے ڈیلیوری میں مشکلات آتی ہیں تو اس میں فرسیرین کرنا پڑتا ہے مطلب سر یہ اب ہنڈر پرسنٹ کیوں ہو گیا ہے وی اس میں دو تین فیکٹرز ایکچلی ڈیو ایکچو کی جو نورمز ہیں اس میں 15 to 20 ڈیلیوری جو ہیں وہ سیزیرین ہوتی ہیں 15 to 20 پرسنٹ لیکن اب یہ آپ تو 120 پرسنٹ ہو گیا سر یہ ٹرینڈ ایسا ہے کہ ایون تھائیلینڈ چلے جائیں کسی اور جگہ بھی چلے جائیں تو 40 پرسنٹ 50 پرسنٹ پرسنٹ سر اس یہ شورٹ کٹ کر دیا گیا صرف اس ٹیم کے لیے کہ ان کو کوئی دکت نہ ہو اس میں دو تین فیکٹرز ایک تو یہ فیکٹر ہوتا ہے آپ کے اس میں جس کو بھی لیکن اس کے ساتھ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس پین سے بھی بچنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کی اپنی خواہش ہوتی ہے کچھ وی آئی پی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم سیزیرین پریفر کریں گے اور کچھ ہوتے کہ جو گائنیکالوجز ہوتی ہے وہ آئیڈ کرتی ہے کہ مجھے کون رات کو بلایا جائے گا اور میں آ کے کروں گے پریشن اس سے بہتر ہے کہ سیزیرین پلین طریقے سے کر لیا جائے یہ فیکٹرز ہیں جو پوری پاکستان مختلف جگہوں پہ چاہے گئی سر یہ بڑے لوگوں کے لیے تو یہ سٹیٹس سیمول ہو گیا کہ سیزیرین پلین کر جائے گائن کالوجس بھی کہ رہیے لوگ غریب لوگ مر رہے ہیں سر یا تو پھر غربت جو غریب لوگوں کے ہاں لکھ کے لگا دیا جائے یہاں بچے جنہ منع ہے جب اس پہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے جب اس کو آپ فیڈ بھی نہیں کر رہے یا تو سٹیٹ کر دے کہ جس حال میں بچہ ہوگا اس سٹیٹ خرچہ کرے ہم یہ بھی نہیں کر رہے نہیں اب انشاءاللہ ادھر ٹرینٹ چینج ہو رہا ہے اس پیسر ریپریمانڈ ہونا چاہیے پلیز دیکھیں ہم نے اس کو مشن بنا دیا ہے کہ آؤ سیزیرین کرو سات سترہ ستیزار ستیزار کبل بناو اس ظلم کے خلاف جنرل صاحب آپ سے گزارش کروں گا آپ ایک فوجی بھی ہیں آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور میرا دل کرتا ہے میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ مجھے رات کے وقت ایک خاتون نے فون کیا میری بیٹی ایلٹر سون میں بیٹی بتائی ایک ظلم یہ آئیں کدھر جائیں لوگ آٹے سے تنگ ہیں جوتی سے تنگ ہیں کپڑے سے تنگ ہیں بچوں سے تو پرہیز ہم کرنے سے رہے تو اس پہ کوئی خوبصورت سا آپ اپنے ہاں تو کیجئے سر کہ اس پہ اگر ملیفیڈ سیزیریان ہے تو دے مسک بی ریپری انشاءاللہ میں آئیں اور انشاءاللہ جہاں پر نورمنٹ ڈیلیوری کا چانس ہوگا وہ نورمنٹ باقی علاج بھی نورمل ہوگا باقی علاج بھی وہ نہیں کہ ایسے یہ پچیز ٹیسٹ کروا کے لیا ہو نہیں اس میں آپ دکین دلا دیتا ہوں کہ مجھے فل سپورٹ ہے میاں جویز شفیقی کی ایتھیکل اور مورل ویلیوز جو ہیں ان کو ہم نے ایڈیئر کرنا ہے اور اس کے حساب سے ہم نے پیشنٹ کیئر کر رہے ہیں نہ کہ تھگی اور رساگیری والا ہسپیال مجھے خلاف ہیں وہ اور اتنے زیادہ خلاف ہیں کہ جہاں سے بھی ہمیں خبر ملتی ہے کہ کوئی اس طرح زیادہ اپوائنٹ مل رہی ہیں یہ کہ یہ بہت بڑا اور ہر جگہ دنیا میں ہو رہا یہ مالک کی طرف سے ہے what are the preventive measures preventive measures دیکھیں ایک تو بیلڈنگ کے یہ abnormal ہے چیزے ایک تو بیلڈنگ construction code ہوتے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے اس حساب سے ان کی strength ہونی چاہیے flexibility ہونی ان کو کلیر رکھ ہے totem ان کی اس اف امرجنسی کس نے کس فلور سے کس طرف جانا ہے تاکہ اس فتر کیا اس نہ ہو ان کی اس اف امرجنسی فائر ہوگئی خدا نہ خاصتہ خدا خاصتہ فائر ہوگئی بلاسٹ ہوگیا کوئی تو یہ دو تین چیزیں شیئر کرائیے تاکہ لوگوں کو آئی سر بلکل اس میں فائر امرجنسی کے لیے کوئی بھی اس طرح کی امرجنسی ہوتی ہے تو ہم نے اس کے امرجنسی بلکل مارک کیے ہوئے ہیں واضح طور پر اس کے اوپر ایکسرسائز بھی فالس الارم بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے جب کوئی امرجنسی ہو اور ہمارے پاس ایک امرجنسی سسٹم ہے بڑا چھ پورے ہسپٹل میں جب کوئی ایسی چیز آئے گی اس میں پورے ہسپٹل میں انونس کر دیتے ہیں ایک امرجنسی ہو جائے امرجنسی جہاں پر کسی ڈاکٹر آنہ موجود بلو کوڈ انونس کرتے ہیں سارے ڈاکٹر آٹومیٹکلی سرجن ہے جس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے ایروپلین میڑے خوفناک دن ہے جہاز ہائی جے کو گیا جہر صاحب ایک چھوٹی سی بات بتا دیجئے بہت خوفناک ہے جتنا سیزیرین خوفناک ہے اس سے بڑا خوفناک جو اس ملک میں اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ بچہ پیدا ہوا دعوں کے ساتھ منتوں کے ساتھ والدین نے مانگا اور وہ اٹھا لیا گیا چوری ہو گیا کرنیپ ہو گیا اس کی ریشو اس ہسپیٹل میں کیا ہے اور باقیوں کو تو برا حال ہے جس میں مجھے کہتے ہوئے کوئی آر نہیں کوئی خوف نہیں جو جناح ہسپیٹل ہے وہ نمبر ون پہ میں نے وہ پر آم بھی کیا ہے اتفاق ہسپیٹل میں تو جہاں تک میری نالج ہے یہاں پر کوئی ایسا واقعہ نہیں اور ہمارے سیکیورٹی کا نظام بہت امدہ ہے سی سی ٹی وی کیمرہ بہت جگہ لگے ہوئے ہیں گیٹ سے پرچی کہ آپ نکل نہیں سکتے ہمارے گارڈ آپ کو نہیں جانے دیتے جب تک آپ کو کلیرنس نہ ہو یہ اس طرح کے ایسا سسٹم ہے کہ ہمارے اور ہمارے جو نرسری ہے اس میں نے بلکل یہ سوال کیے تھے جب میں نیا نیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا سر کہ یہ بہت بڑا برننگ ایشو ہے بہت سی جگہوں پر ایسے واقعات ہوئے ہیں جیزتر جو بڑے بہت بڑے ہسپتال ہوتے ہیں جہاں ہم کوپریٹ بھی نہیں کرتے بچہ ابھی ہوا نہیں پنجی یہ چیریٹی پہ میاں سیبان سائن کرتے ہیں اس کا کوئی طریقہ آسان ہے یا بچارہ غریب آدمی اس کی ایکسیس بہت کام ہے یا آپ آتھرائز ہیں اس کا بہت آسان طریقہ ہے ایک پرفارمہ ہم نے بنائے ہوئے جس میں پرٹیکلر جمع کرتا ہے کہ کتنی تنخواہ ہے کیا ہے کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ وہ اس کو ہیلپ چاہیے تو وہ میرے تک ایک لیول تک ہے جو کہ میں اسی وقت سپورٹ کر دیتا ہوں اور ایک پرسنٹیج تک میں اس پر کنسیشن دے دیتا ہوں اس کے علاوہ اگر اس سے زیادہ ضرورت ہو تو دیریکٹ ہسپٹل جو دیریکٹر ہیں اپنے میاں جویز صفیش صاحب وہ آتھرائز ہوتے ہیں وہ بلکہ جب وارڈ میں راؤنڈ کرتے ہیں تو عموماً وہ غریبوں کو دیکھ کے پوچھتے ہیں جی ہاں بھئی تمہارا کیا حال ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اور اگر وہ دیکھیں کہ یہ غریب آدمی وہ ریکویسٹ کرے کہ میرے پندرہ دن ہو گئے ہسپتال میں لاج کرتی ہو اور میں پیسے میرے پورڈ نہیں تو کئی دفعہ اس کو سارا رائٹ آف کر دیتے ہیں ماشاءاللہ 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 اچھا سر ہسپیٹل کے جو رومز ہیں ان کے قرائے جو ہے وہ فائیو سٹار ہوتل کے ساتھ ملتا جا رہا ہے کوئی اس طرح دیان دیں یہ ہسپیٹل ہے یہ پرل کانٹینینٹل نہیں ہے سر ہمارے ہسپیٹل میں ہر کٹیگری کے پیشنٹ داخل ہو جاتا ہے ہر کٹیگری کا کمرہ جو افورڈ کر سکتے ان کے لئے ظاہر مہنگ کمرے بھی ہیں لیکن ہمارے پاس چھوٹے کمرے بھی ہیں فورڈ کمرے بھی ہیں اور وارڈ بھی ہیں جہاں پر ہمارے سبسیڈائز ریٹس ہیں ان لوگوں سے لئے ہوتے ہیں ان پر خرچ ہو جاتے ہیں ان کو ہم نے سبسیڈائز کیا ان کی کیر بھی سبسیڈائز کی ہوئی ہے جو وارڈ میں داخل ہوتا ہے اور جو کنسیشن ملتا ہے وہ وارڈ والے لیکن یہ ذرا شام کو آجانا اس پہ بھی بتائیے کہ نوکری ادھر کام ہسپیٹل میں پروفیسوری ہسپیٹل میں شام کو ٹاپ لیول کے جو سرجن ہیں انہوں نے اپنے دکانداریاں کھولی دیں اس پہ بتائیے کہ اس کا کوئی حل ہے کہ لوگ بچارے کیا کریں کدھر جائیں پروفیسوری ٹاپ لیول کی سیلری ٹاپ لیول کی فیسلیٹیز گریڈ بیس اٹھارہ انیس شام نو آو میرے کلینک تھے ہمارے ہسپیٹل میں تھوڑا سا ڈیفرن ٹرینڈ ہے ہم نے ایسے رولز بنائے ہوئے کہ آپ اپنا آؤڈور کلینک تو ہے وہ تو آپ چلا سکتے ہیں لیکن انڈور کلینک میں اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پر کام کر سکیں اور اپنے یہاں کے مریض وہاں لے جائے وہاں کے اپنے مریض جو آپ یہاں لے سکتے ہیں جو آؤڈور میں آٹینڈ کرتے ہیں تو اس لئے عموماً ہمارے ڈاکٹرز بہت سے ڈاکٹرز سرجنز ہیں وہ شام کے وقت آتے ہیں وہ ان کا یہی زیادہ ہمارا ان کی طرف یہی انکاریج کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیشنٹ اگر ان کے پاس فسیلیٹی نہیں ہیں کہ اپریشن کرنے کی تو یہاں ہمارے پاس آکے کر لیں جیر صاحب بہت خطف گفت گو ہم نے بیمار لوگوں کو درانے کی کوشش نہیں کی آپ نے بھی گپ شپ کی اور ہم نے دعا کی کہ پرویدگار اس ملک کو سلامت رکھیں میں نے تو بہت پولیس کو بھی کہا فائی آر ہی نہیں ہونی چاہیے ہم اس لیول پہ چلے جائیں پرے پنچیت پہ چلے جائیں اور ہم سسلے ختم ہو اور باکمال شخصیت کے حوالے ہو گیا اور انشاءاللہ رزیز بہتری آئے گی ملک میں بہتری آئے گی آپ جیسے لوگ جب آئیں گے بڑے اداروں میں تو ان کے حالات بھی بدل جائیں گے غریب غربہ کا خیال لکھا جائے گا بہت شکریہ آپ کے ساتھ بڑا مزایا اگلے پراموں میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اور چیٹ کریں گے اور ملاقات کریں گے ناظرین آپ نے دیکھا کہ جنرل زیاد صاحب زیاد اللہ صاحب آئی بیریف جنرل زیاد اللہ خان صاحب جو ہیں وہ اس ہسپیٹل کے ہیڈ ہیں تمام ہسپیٹل میں ہم نے بڑے بڑے ہسپیٹل میں پرام کیا وی سی کے ساتھ کیا ان کی خواہشات اصل میں پیچھے سے جو دور ہلتی ہے وہ مالکان کی طرف سے ہلتی ہے سرکار کی طرف سیلتی ہے مزاج وہی بن جاتا ہے آپ نے سنا کہ نیا صاحبان کیا کہتے ہیں کہ خیال لکھا کریں ہماری پوری خواہش ہے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس ملک میں امن آئے ٹیررس جو ہیں تباہ و برباد ہو رہے ہیں ہسپیٹل میں لوگوں کو ایزی ایکسیس ہو اور ہر ہسپیٹل ایسے لگے جیسے سرکار کا ہے اور سرکار کا بھی ایسا ہے کہ غریب آدمی جائے وہیں سب جائیں اور ہماری خواہش یہ ہے کہ بڑے لوگ جو باہر لنڈن جا رہے ہیں وہ بھی ان ہسپیٹلز میں اپنا علاج کریں اور اللہ تعالیٰ سید دے اول تو ضرورت ہی نہ پڑے اور خاص طور پر اس ملک کے اوپر پرودگار کا جو رحمت کا سایہ ہو بیماریاں ختم ہو اپنا بہت سارا خیال لکھئے یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنا خیال لکھا کریں اگلے پروم تک اگلے خوبصور پروم میں ایک بہت بڑی باکمار شخصیت کے ساتھ پھر آپ کا مزبان یکویب جاوید کا میانہ حاضر ہوگا میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد